اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست فرحان رشید اور آپ اسے میں دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فرحان رشید ٹی وی دوستو آج آئی ایم اے کی اپ ڈیٹ دینے کے لیے میں حاضر ہوں آج نو مارچ دوہزار چوبیس ہے بہت دنوں سے خاص آئی ایم اے کی اپ ڈیٹ تو دے نہیں رکھی ہے اپ ڈیٹ دینے کے لیے کچھ ہائی نہیں ہے تو کیا دیں گے خیر آپ کی تسلی کے لیے آپ کو کچھ اپ ڈیٹ دینا مناسب سمجھ رہا ہوں تو وہ اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کو دوں گا دیکھیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو آگے بڑھنے سے میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں اس میں جو بھی میں بتا رہا ہوں اس کو پورا ویڈیو ضرور دیکھے گا اور ساتھ کے ساتھ ہمارے اس یوٹیوب چینل فرحان رشید ٹی وی کو تاؤن کرنا مجھے لے گا ہم یہ مہینے کا صرف تیس روپے مانگ رہا ہوں یعنی دن کا ایک روپیا تو گوگل پہ ایف فون پہ کا نمبر نائن ڈبلیٹ زیرو تھی ٹو فور زیرو فائی نین جو سکرین پہ دکھائی دے رہا ہے دوبارہ بتا رہا ہوں ہمارا گوگل پہ ایف فون پہ کا نمبر ہے نائن ڈبلیٹ زیرو تھی ٹو فور زیرو فائی نین دوستو آج آلموسٹ یہ پانچوہ سال چل رہا ہے رمضان کا پانچوہ سال ہے جب منصور خان دوبائی بھاگا تھا سوسائیڈ کا آڈیو بام ڈال کے اس کی انویسری بھی بہت نزدیک آ رہی ہے جاکہ دوبائی میں چھپکے بیڑھ گیا تھا اس کو جو ہے پاور ٹی وی کے جانب سے اس کو پولیس کو اطلاع کی گئی تھی ان کی انویسٹیگیشن کی ٹیم نے اس کے بعد چور منصور خان کو پکڑ کے ہندوستان لے کر آئے انڈیا لے کر آئے اس کے بعد جو ہے آپ کو پتا ہے کیا کیا کاروائی ہوئے ہیں میں آپ لوگوں کو ہر ایک ڈیٹیل میں اپ ڈیٹ دیتا آ رہا تھا لیکن کچھ چہتانی طاقتوں نے مجھے دھمکیوں کے کالز کرنے لگے اور ڈرانے لگے اور جھوٹے جھوٹے الزام لگانے لگے تو میں تھوڑا سا جب آئے میں کے انویسٹرز خود مجھے گالیاں دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دل پر ٹھیس پہنچتی ہے اس لئے میں کوٹ کی اپ ڈیٹس زیادہ تر آج کل نہیں دے رہا ہوں ویسے کچھ واتس اپ یونیورسٹی میں اپ ڈیٹس تو آپ لوگوں کو مل رہی ہے اگر آپ اس واتس اپ یونیورسٹی کی اپ ڈیٹس سے آپ خوش ہیں تو میری شاید ضرورت نہیں ہے یہی میں سوچ کے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ نہیں دیا کہنے کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کے جو ہزار کروڑ کے جو معاملہ ہے پروپرٹی کا وہ ابھی بھی خطوے سے کھالی نہیں ہے وہ ابھی تک ای ڈی کے قبضے میں ہیں میں آپ کو ہر بار کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں جب تک ای ڈی کے کسٹی ڈی سے کامپیٹنٹ آثورٹی کو پروپرٹیز ٹرانسور نہیں ہو جاتے چور مانسور خان کے جو ہزار کروڑ کے پروپرٹیز ہیں جس کو بیچنے کے بعد آپ ہر ایک ای ای می کے انویسٹر کو پورا پیسہ مل سکتا ہے وہ پیسہ اگر چاہیے سکینڈ انسٹالمنٹ اگر ہم لوگوں کو چاہیے تو سب سے پہلے تو یہ پروپرٹیز بکنا ہے اگر پروپرٹی بکنا ہے تو کامپیٹنٹ آثورٹی عملان عدیتیا بیسواز جی کے ہاتھ میں ای ڈی کے کسٹی ڈی سے پروپرٹی تھما دینا ہے لیکن اس کو جو ہے چور مانسور خان نے بہت ہی لومڑی کی چال چلتے ہوئے اس نے جو ہے ای ڈی کے کسٹی ڈی میں جو ہے بی جے پی کی حکومت کے ساتھ گڑھ بندن کر کے جو ہے وہاں پہ فسا رکھے ہیں اب آپ جو ہے لوکلی سٹیٹ گورنمنٹ کے اوپر پریجر ڈال کے کچھ نہ انگلیا کریں گے ایمیلے سے ملیں گے ان سے ملیں گے میں مانتا ہوں کہ ایمیلے نے بہت کچھ کیا اسمبلی میں آواز اٹھایا انہوں نے ہمارے لئے خدمت کا کام کیا لیکن اب ہمارے لئے یہ ہیوازی نے کر کے ایمیلے ہو یا کرناٹکہ کے چیف فیڈیسٹر کا کیا کام جب یہ ہماری پروپرٹیز جو ہے وہ سینٹرل میں نویندو موڈی جی اور امیت چاہ جی کے کسٹیڈی میں فسے ہوئے ہیں ہم جا کے ہمارا بینک ہمارا ابھی میں آپ کو مسلن کی طور پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہم کیا گلتی کر رہے ہیں ہمارے بینک ایک آنٹ کا ہمارے جو پیسے ہیں وہ کرناٹکہ بینک میں ہیں مسلن کی طور پر ایک 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 زامپل لے لیجئے ہمارے ایک ہزار روپے جو ہے کرناٹکہ بینک کے ایک آنٹ میں ہے اور ہمارے پاس سٹیٹ بینک آف انڈیا کبھی ایک بینک آنٹ ہے ہم کرناٹکہ بینک میں جا کے پیسہ ویڈراؤ کریں گے تو ہزار روپے اگر ویڈراؤ کریں گے تو مل جائیں گے کیونکہ وہاں پہ ہمارے پیسے پسے ہیں ہم ان کو جا کے بینک میں مینجر کو بات کریں گے ایٹی ایم کارڈ دالیں گے تو آ جائیں گے سٹیٹ بینک آف انڈیا میں ہمارے پیسے اگر نہیں ہیں اور ہم سٹیٹ بینک کا دروازہ خٹ کٹ آتا ہے یہ ایٹی ایم جا کے ایٹی ایم کا کارڈ گھستے ہیں تو پیسہ کہاں سے آئے گا کیونکہ بینک میں تو پیسے ہائی نہیں ہیں ہمارے پیسے تو کنٹا کا بینک میں ہیں اب اسی کو میں دوسری طریقے سے سمجھاتا ہوں ہمارے پیسے نویندر موڈی جی اور امیچہ جی کے کسٹیڈی میں کس کے تو شیواجی نگوے ملے وزمان اشت کے تو تو آپ بتائیے کیا ہمارے پیسے مل سکیں گے بلکل دی ملنے ہی ملیں گے کیونکہ آپ گلت جگے ایٹی ایم کا کارڈ گھس رہے ہو آپ کو کہاں جانا چاہیے موڈی جی کے پاس امیچہ جی کے پاس وہاں جا کے پرزر ڈالنا ہے تب جا کے ایڈی کے کسٹیڈی سے پرپرٹیز جو ہے کامپیٹنٹ اتھاریٹی میں آئیں گے کوٹ میں ابھی تک چھا چیٹ فائل نہیں کی گئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کامپیٹنٹ اتھاریٹی کو پرپرٹی بہت ہی آسانی کے طریقے سے سوم دیا جائے گا کوٹ کی جانب سے لیکن کوٹ کچھ کرنے ہی پا رہا اس لیے کیونکہ ایڈی نے ابھی تک آئی ایم اے کے کیس کے سلسلے میں منصور خان کے خلاف کوئی بھی چھا چیٹ داخلہ نہیں کیا ہے جب تک یہ چھا چیٹ داخل نہیں ہوتی کوٹ کے اندر تب تک ہم جو ہے چپل گھستے وہیں گے پینڈولم کی طرح لٹکتے رہیں گے بات سمجھ میں آئی تو سمجھ جائیے میں اور آپ لوگوں کو یہ پیسہ ہزار کروڑ کا پیسہ کیسے وصول کرنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے چھوٹی سی اپیل ہے ہمارے اس یوٹیپ چینل کو پلیز تاؤن کریں پلیز ہمارا گوگل پہ آفون پہ کا نمبر نوٹ کریجئے جو سکرین پہ دکھائی دے رہا ہے 980-324-059 جی ہاں دوستو ہمارا گوگل پہ آفون پہ کا نمبر ہے 980-324-059 دوستو میں صرف مہینے کا تیس روپے مانگ رہا ہوں یا ہی نہیں کہ دن کا ایک روپہ جس کو لوگ جو ہے دینے کے لیے رو رہے ہیں مشکل سے پچاس ساٹھ لوگوں نے اس بار دیا ہے اس بار ہائیسٹ جو ہے لوگوں نے دیا ہے ہمیں فنڈنگ جو ہے پچاس ساٹھ لوگوں نے دیا ہے شیط ساٹھ لوگوں نے دیا ہے پچاس کیوں کم کیوں بولو زیادہ ہی لے لیتے ہیں لیکن ہم ایم ایک انویسٹر کتنے ہیں ایک لاکھ کے قریب ہیں انہیں پچپن ہزار جو ہے پروڑم نہیں لیکن آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے تو میں کیسے آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے آگے پڑوں ہمارے بھی کچھ مجبوریاں ہوتے ہیں ہمارے بھی کچھ خرچے ہوتے ہمارے بھی کچھ ایکسپنس ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے اس لئے آپ سے آجیز آنا گزارش ہمارے گوگل پہ نمبر 980 324059 پہ پلیز تاؤن کریں مہینے کا صفتی سپر مانگ رہا ہوں یعنی دن کا ایک روپیہ تو ہمارے گوگل پہ نمبر 980 324059 دوستو آپ کو 1000 کروڑ ایڈی چنگل سے چھوڑانا ہے تو ہمیں لوگ سبا الیکشن کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے آنے والے دنوں میں ہم پی ایم ہمارے پیدان منطلی کو چننے والے ہیں اس کا آسان طریقہ ہے کہ ہم اپنے لوکل جو امیدوار ہیں ان سے جا کے نگوشیٹ کریں ان سے ہم بات چیت کر اگر ہم کچھ فارمولا لے کے ان سے کچھ کمیٹمنٹ لے کے جب گورنمنٹ چینج ہوگی سینٹرل میں موڈی جی کو ہٹا کے جب کانگریز کی گورنمنٹ حکومت میں آئے گی تو سٹیٹ اور سینٹرل میں دونوں جگہ جو ہے ایک ہی گورنمنٹ ہوگی تو کوئی بہانے باز ہی نہیں چلے گی دودھ پانی پانی ہو جائے گا ہم گورنمنٹ کو پریجر ڈال کے اپنا پیسہ ضرور نکال لیں گے اور یہ وقت سے پہلے الیکشن کے ٹائم میں ہی ہم کمیٹمنٹ لے لیں گے الیکشن کے بعد اگر یہ الیکشن کا ٹائم ہو گیا اگر یہ الیکشن لڑ یہ جو ہے الیکشن کنڈکٹ ہو گیا اس کے بعد ہم پریجر ڈالنے کی ہمارے مائنورٹی کے ان کو یا مل شیواج نگر وزوان ارشت کو یا دک شیو کوم جی جو ہمارے کانگرس 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 کے پریجر ہیں یا راہول گاندی جی جو ہمارے آل انڈیا لیڈر ہیں یا کھلگے جی کانگرس کے آل انڈیا پریجر ہمارے کرنا ٹکا سے ہی بلون کرتے ہیں تو ان سے جا کے نگوش کر کے ہم اگر پریجر ڈالیں گے تو کام بن سکتا ہے اگر یہ کام کرنا ہے تو میں آپ کے کام آسکتا ہوں اگر آپ کے کام آنا ہے تو آپ کو میری بات ماننی ہوگی جب بھی میں آپ کو آواز دوستو آواز اٹھائیے جب جب میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ میں کہتا ہوں کہ میری محنت کا پھل جو میں ذریعے اپنا کیسے بھی کر کے ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمارا گوگل پہ فون پہ نمبر ہے 980 3400 فائن جو سکرین پہ دکھائی دے رہا اور دوسری چیز جب بھی میں آپ کو آواز لگاؤ چاہے ڈیجیٹل سٹرائک ٹوٹر ہو یا یوٹیوب پہ سٹرائک